جالی فقیر اندھا کیا چاہے دو آنکھیں کوٹ لکفت پولیس کی کاراوائی جالی فقیر گرفتار ترجمان ملزم آنکھیں نہ ہونے کا بہانہ بنا کر لوگوں سے مانتا تھا کوٹ لکفت پولیس نے ون فائف کال پر ریسپونس کرتے ہوئے چاندرائے سے ملزم کو گرفتار کر لیا ترجمان پھانے میں آتے ہی ملزم اپنی ہی آنکھوں سے دیکھنے لگا پچھلے ایک ماہ سے جالی فقیر بن کر اس علاقے میں مانگ رہا ہوں ملزم کا اعتراف ملزم وارث خانے وال کا رہائشی ہے ترجمان ملزم کے خلاف مقدمہ درج انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے ایس ایچ او کورٹ لکفت محمد شویب لوگوں کو دھوکا دھوک دچانے والے کسی ریایت کے مستحق نہیں ایس پی حسن جوید بھٹی خبر شامل کرتے ہیں ساہی وال سے سانیہا ای پی ایس کے شہدہ کی جات میں گورنمنٹ بٹالہ ہائی سکول میں تقریب کا اناکات کیا گیا سانیہا ارمی پبلک سکول پشاور کے شہدہ کی جات میں ساہی وال کے گورنمنٹ بٹالہ ہائی سکول میں ایک تقریب کا اناکات کیا گیا جس میں کسی تعداد میں سکول کے بچوں اور سیول سوسائیٹی سمیت دیگر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی اس موقع پر سکول کے بچوں نے تقاریر کی اور دہشتگردی کے خلاف اپنے مضبوط ازائم کا اظہار کیا تقریب کے احتتام پر مہمان خصوصی رہنماء پی ٹی آئی بابر سگیر اور سیول سوسائیٹی کے رہنماء شیخ اجاز نے تقریب کے آرگنائزر محمد اسامہ ارشد چیرمن سٹوڈنٹس ارگنیزیشن اسمان حامد کے ساتھ مل کر پہلی دوسری اور تیسری پوزیشن رہنے والے بچوں میں شیلڈ اور انعوات تقسیم کیے سبزہ زار پولیس کی اس نیپ چیکنگ کے دوران کاراوائی تین ملزمان گرفتار اسلحہ برامد گرفتار ملزمان میں ندیم بلال اور ابو بکر شامل ہیں ملزمان کالے شیشوں والی گاڑیوں میں سوار تھے پولیس کے رکنے کے اشارے پر ملزمان نے گاڑی بگا دی ایسے چو سبزہ زار نے ملزمان کا تعاقب کر کے گاڑی کو راؤنڈ اپ کیا تلاشی کے دوران ملزمان کے قبضے سے دو جدید رائفلز برامد ہوئیں حامد شاہ ایسے چو سبزہ زار ملزمان کے قبضے سے پسٹل اور سینکڑوں کی تدات میں گولیاں بھی برامد ہوئیں ملزمان کے خلاف غیر قانونی اسلحہ رکھنے سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج غیر قانونی اسلحہ رکھنے اور نمائش کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کا روائیاں جاری ہیں ایس پی صدر